اے سمیہ کیا ہوا زفر مبارک ہو سمیہ مبارک ہو آدیا آج شام تک ہمارے گھر پہنچ جائے گی زفر تم سچ کہہ رہے ہو ارے پوری تسلی کرنے کے بعد میں بتا رہا ہوں آدیا اسے مل چکی ہے اور اللہ نے چاہا تو شام تک آدیا ہمارے گھر آ جائے گی زفر تم نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے اس لیے میں تمہارے سارے پچھلے قصور ماف کرتی ہوں سارا سارا جی خالہ سارا بیٹا حادیا مل گئی ہے اور وہ آج ہمارے پاس آ جائے گی سچ کہہ رہی آپ خالہ ہاں بیٹا آج شام کو تمہارے خالو جا کر حادیا کو لے آئیں گے دیکھو بیٹا تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے آج میں اسے پورا کر رہا ہوں خالو آپ کا بہت بہت شکریہ خالہ میں سبا آپی کو فون کر کے بتا دوں نہیں نہیں بیٹا جب حادیا ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم حادیا کو لے کر سبا سے بلنے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خالہ مجھ تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے بی بی یقین کر لو سارا بیٹا یقین کر لو اب تم سب کا انتظار ختم ہو گیا ہے اپنی جان پر کھیلکر لیا رہا ہوں میں اسے صرف تم لوگوں کی خوشی کے لیے ہو ہاں ہو کو میں ذرا فون سن کر آتا ہوں دیکھا پتا میں نے کہا تھا نا ہلو زفر بھائی ہاں گلزارید آہ وعدے کے مطابق ہے آج شام کو تم بچی کو لے کے گھر آ رہا ہے ہونا زفر بھائی اسی طرف نکل رہا ہوں میں آج شام تک بچی ہر حال میں آپ کے دروازے پہ ہوگی آہ پھلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ بچی مجھے نہ ملی آج تو میرا بھلا نقصان ہو جائے گا گلزارے اس لئے اس بچی کا ملنا بہت ضروری ہے اور آج اور ہاں یہ کام ہو جائے تو میں تو میں ایک کام اور سونپوں گا کیسا کام زفر بھائی وہ تیرے لئے بہت آسان ہے وہ کام ایک آدمی ہے جو بڑا اونچا اڑ رہا ہے اس کا انتظام کرنا ہے آپ صرف اتنا بتاؤ زفر بھائی کام پکا کرنا ہے یا کچھا یہ بچی والا کام ہو جائے نا بس پھر میں تجھے بتا ہوا کام پڑا ایسے کی کوئی فکر نہیں کرنا کام ہونے دے تجھے میں اتنے پیسے دوں گا کہ تُو یاد کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو رہا ہے اوکے لابس شلدی آجا بلدارے بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے یہ بہت بڑی گڑھ بڑھ اگر اس نے سمینہ کو کچھ بتائے تو بات سوالنا مشکل ہو جائے گا اس نے تو میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اب گریبان تک ہاتھ چلا گیا ہے تو عزت تار تار ہوتے کتنی دیر لگی آہ کیسے یہاں سے بھگانا پڑے ورنہ یہ تو میرا جلوس نکلوا دے گی تم سے کیوں اب آپ تک گئی لیں کہیں جاؤ جاؤ وہ کہنا صاحب جی بیگم صاحبہ نے مارے کو بلوایا تھا بیس سے آپ کے پاس تم میں پہلے ہی آنے والی تھی بیگم صاحبہ نے بلوایا تھا تو مطلب یعنی کہ تم نے کیا کہا ہوں سے کیے کہانا ہے صاحب جی مرنے تو بیگم صاحبہ سے کچھ بھی نہ کہا بس کام تھا تو انہوں نے بلوایا ہے بلاتی سے میرا ہاتھ ذرا گستاخ ہو گیا تھا کیے کیے ہوا تھا صاحب جی مرنے تو کچھ بھی یاد نہیں مرنے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے صاحب جی آپ پریشان کائے ہو رہے ہیں میں تو یہاں ہمارے پیسے لینے آئی ہوں وہ یاد ہے آپ کو بتایا تھا ہمارے کو پیسے کی ضرورت ہے وہ اس وقت بولنا بھول گئی نا جب یاد آیا تو پیسے لینے آگ گئی ہاں 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 بھول گیا بھائی تمہیں پیسے دے نا میٹھے ویسے مجھے تمہارے بھول کے عادت بہت پسند آئی ہے یہ لو بھائی تمہارے بھول کے ہیں یہ پانچ ہزار روپے بہت شکریہ صاحب جی پر کیا ہے نا اگلی بار چھنا تھوڑے تیات رکھیے گا وہ کیا ہے نا چاہے گرم ہوتی ہے نا اگر ہاتھ یہاں ہاں نکل جاتا ہے نا تو گرم چاہے ہاتھ پہ گھر بھی سکتی ہے ہاں وہ ٹھیک ہے رہے ہوں تم وہ گھر بھی سکتی ہے گھر سکتی ہے گھر سکتی ہے وہ اچھا اب ایک بات اور کرنی دی تم سے کہ دیکھو نا یہ میں نے تمہیں دے دی یہ پانچ ہزار یہ ہو گئے پانچ ہزار میں نے تمہیں پہلے دیا تھے یاد ہے نا تو پانچ ہزار پہلے پانچ ہزار یہ دس ہزار روپے ہو گئے تم نے کام کیا ہے تقریباً یہاں جمعہ جمعہ پندرہ بیس کس 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 پندرہ دن تقریباً تم نے کام کیا ہے بلکہ یہ زیادہ ہی ہیں پندرہ دن کے تو یہ جو ہے یہ تم رکھو دس ازار روپے اور کل سے کام پر مت آنا میرا تمہارا حساب کتاب جو ہے نا وہ صاف ہو سمینہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ٹھیک ہو گئی وہ ماشاءاللہ خود ہی کام کر رہی تھی اب اس کو ضرورت بھی نہیں ارنان صاحب جی مارے کو یہاں ہے نا ایک بہت ہی ضروری کام ہے اور وہ کام کیے بغیر میں ہی آسنہ جانے والی کیا ضروری کام ہے اوکی ہے نا اس گھر میں نا کوئی بہت دکھی ہے اس کا دکھ کم کر کے جانے اور ہاں جے آپ ہمارے کو یہ جو دس ہزار گھو مارے ہو نا یہ ماری مدد کے لئے کونہ دی ہے یہ آپ نے اپنی تھڑک مٹانے کے دی ہے تو تم کیا مطلب یہ نہیں کہ یہ دس ہزار روپے تھڑک کیا بکواس کر رہی ہو تم یہ اور یہ ایک ایک بات ذہن میں رکھ لے نا بھولوڑا مت موسیقی 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 موسیقی